جگر ٹونٹی فور ڈیجیسل فریڈ فارم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مزو ملوچب ہم ابھی اسی ایک گاؤں میں موجود ہیں جو پلواما سے تقریباً پانچ کلومیٹر کی دوری پی واقع ہے اور جب انسان کو کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے تو انسان کہتے ہیں کہ پہاڑوں سے بھی اپنا ریزق نکال سکتا ہے لیکن ابھی ہم مرن پلواما موجود ہیں جہاں پہ آج ایک دو نوجوانوں نے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں انہوں نے ایک یونٹ ڈالا ہے جہاں پہ آرگینک فرٹیلیزر یہاں پہ بنائی جاتی ہے اسی حوالے سے جب ان کی ساتھ آپ کو روبرو بھی کرائیں گے ان سے بات بھی کرائیں گے کیسے بناتے ہیں لیکن لوگوں کو سجسٹ بھی اس ٹائم پہ باقی ساری جتنے بھی چاہے اگری کلچر کی بات کرے چاہے ہارٹیکلچر کی بات کرے وہ بھی اسی چیز کا سجسٹ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں یوز کرنی چاہیے جو بالکل آرگینک ہو تو اسی حوالے سے ہماری صرف اللہ موجود ہے وہ اپنا نام بھی بتائیں گے اور وہ کہاں رہتے ہیں موران کا ایریہ ہے تو وہ ہی پہ موجود ہیں اور ہمارے صرف یہ نوجوان موجود ہے یہ پڑے لکھے نوجوان ہیں اور ان کے پاس پہçoť سارے لوگ کام بھی کرتے ہیں پانچ دس پندرہ لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے یونٹ سے پندرہ لوگوں کا گاربی چلتا ہے تو آپ کا سواغت ہے آپ اپنا نام باتائیے اور کون سا فتلازل آپ یہاں پہ بناتے ہیں سلام علیکم میرا نام بلال حمد شیخ میں مرن پلواما کا رہنے والا ہوں میں نے پی جی دی اڑ کیا ہے اس کے بعد میں ایسے پیچر پرائیورٹ سکول میں کام کرتا تھا اس کے بعد جو میرا یانگر بیدر ہے مینی رحمت تو اس نے ایک سائجیشن جی کہ ہم یہاں پر ایک سوائل ٹیسٹنگ لیب سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس ایرے میں پی جی پر سوائل ٹیسٹنگ لیب نہیں ہے تو فائل ٹیسٹنگ لیب سے ہم نے یہاں پر سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں ایک ورمی کمپوزٹ یونٹ سٹارٹ کیا ہے شکر اللہ کا تو ہماری مہنت رنگ لائی تو ساتھ ساتھ ہم نے ورمی کمپوز یونٹ کے ساتھ ہم نے کچھ بیو فٹلائزرس بھی اس میں ایڈ کیے ہے تو اس وقت ہم بیو پیسٹیسائیڈز پر بھی کام کر رہے ہیں جیسے ٹرائکوڈرمہ ہم یوز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً دس سے پندرہ بندے دریکلی انڈرکلی اس میں کام کرتے ہیں وہ بھی اپنا روزگار اس یونٹ سے کما رہے ہیں تو آپ نے بولا کہ کم سے کم پندرہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے دریکلی انڈرکلی کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں بتائیے آپ نے کب سے آپ کے دھیان میں کب سے آیا یہ ہم ایسا کام کریں گے کیونکہ آپ پیچر تھے اور آپ کے دماغ میں یہ چیز آنا بہت بڑی بات ہے اور آپ کے بس اب کام بھی کرتے تھے کام بھی لوگ کرتے ہیں تو کیسے آیا آپ کے دماغ میں آئے گیا جیسے ہی میں نے وہ سکولنگ جہاں پر وہ نے کوائٹ کیا تو اس کے بعد جو میرا انڈرکلی جو خود ایمیسی بائیو ٹکنالوجی سے ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم اس آرگینک کی طرف ہم روجان لوگوں کا کریں گے تو اس نے یہاں پر انیشیٹیو لیا اور یہاں پر سٹارٹ کیا شکر اللہ کا ہے جو ڈیکٹر ایگری کلچر ہے وہ خود یہاں پر آئے تو اس نے بھی یہاں پر ہمیں کافی سرا ہے بلکہ جو اس تقریباً اس نے کہا کہ ہم سات آٹھ بجے یہاں پر آئے گا تقریباً ہم بجے سے یہاں پر اس یونٹ سے وہ نکلے تو وہ بھی بہت خوش ہے اس ٹائم یہاں پر جب آئے تو اس نے بھی یہاں پر اپریسیشن کیا یا سکاسٹ نے بھی دیا کیوئی کے ملنگ پورا اس نے بھی ہمیں بہت سارا سپورٹ کیا تو جس وجہ سے یہ یونٹ اس حال میں موجود ہے لیکن بہت ایک اچھی بات ہے کہ وزیراعظم جو نرندر موڈی جی ہے انہوں نے بھی منکی بات میں آپ کا ذکر کیا حقیقت بات کی تو کیسا آپ نے محسوس کیا اس ٹائم یہ ہر ایک نوجان یا سانیہ فارم یا ایز انٹرپرننٹ کے لیے ایک فقر کی بات ہے کہ جو دیش کا پرانامنٹری ہے اس کا نام یا اس سے اپریسیشن دے دے تو میری ایک روکیسٹ ہے ہر ایک نوجان سے کہ وہ خود کوئی نہ کوئی روز گارڈون دے نوکریم کے پیچھے نہ باغے کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنی ایونیو نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہاں گورنمنٹ جاب ملے اس لئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خود جس میں اس میں محارت ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا بیزنس سٹارٹ کرے خاص کر جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں بہت ایونیو ہے ہمارے لیے یہاں تو وہ بھی اپنا نام کما سکتے ہیں اس فیلڈ میں تو سب سے بڑی بات یہاں پہ ہے کتنا آپ کو یہاں پہ جو آپ کے ذات پندرہ لوگ یا بیس لوگ کام کرتے ہیں کتنا آپ سالہ میں اس میں کماتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتا چلے کہ ہم کو بھی ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارا روزگار بھی چلے باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ چلے دیکھیں ہمارا جو تقریباً جو لیبر کا کاسٹ آتا ہے تقریباً ایک لاکھ پور منت آتا ہے تو اس حساب سے اپنا بھی روزگار چلتا ہے ان کا بھی ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پر فری آف کورس ٹریننگ جو جنریشن ہے ان کے لئے رکھا ہے تو ان کو بھی ہم فری میں ٹریننگ دیتے ہیں اور تقریباً 20 سے 25 یونٹس جو سب یونٹس اس کے ہے جن کو چاہے ہم نے ٹریننگ دیا کسی وجہ سے ہم نے ان کی ہلپ کی تو وہ بھی اپنا روزگار اس یونٹ کے وسائزت سے کما رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر ان کو مارکیٹنگ کی کوئی پرابلم ہوتی ہے اگر ان کا پروڈکٹ اچھا ہے تو ہم ان سے ملب لیتے ہیں مال خود ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ارگینک فٹلائزر اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے لیکن کال کی اچھی بنی چاہیے تو ان کو بھی ہم جو ہماری فٹلائزر سے بھائیو فٹلائزر سے اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں یا ٹریکوڈر اور مو وغیرہ تو وہ ہم مارکیٹ میں ہم خاص کر ہماری پیسانوں پرو ملتا ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہا کہا ابھی آپ کا جو یہ مال ہے فٹلائزر ہے تو کہا کہا جاتا ہے ایکچولی ہمارے پاس اتنی کانٹی نہیں ہے جتنا ہمیں ڈیمانڈ ہے ہم اتنا پروڈوس نہیں کر سکتے تقریبا ہم تین ہزار کوئنٹل کے آس پاس پروڈوس کرتے ہیں تو وہ ہم مارکیٹ میں نہیں دے سکتے کیونکہ ہر کوئی فارمر یہی پر آتا ہے تو ہر کوئی فارمر یہاں سے لے جاتا ہے تو آپ ہمیں بتائیے گورنمنٹ سے کتنی حلب آپ کو لیتے ہیں گورنمنٹ کی بہت اچھی ہائے جانے کہ جس ڈیپارٹمنٹ میں ہم گئے انہوں نے ہماری ہلپ کرائی لیکن ایک گورنمنٹ سے روکیسٹ ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن ہے تھوڑا وہ اس کو ایزی کریں تاکہ جو آنے والی جنریشن ہے ان کو بھی کوئی دکت نہ ہو بس اتنا ہی پرابلموں آتا ہے باقی جس ڈیپارٹمنٹ بھی ہم گئے تو انہوں نے دل پھول کر ہماری ساگت کی تو لاسٹ میں کیا میسیج رہے گی یو آؤ ان کے لئے یہ وہاں کے لئے یہی میسیج ہے کہ وہ نوکیوں کے پیسے پیسے نہ بھاگے بلکہ خود کا کوئی نہ کوئی روزگار جو جس میں ان کی مہارت ہے کیونکہ ہمارے اگریکلچر سیکٹر میں بہت واسٹ فیلڈ ہے چاہے نہ ہارٹیکلچر ہے اگریکلچر ہے یا اپیکلچر ہے اس میں بہت فیلڈ ہے تو ہر کوئی کوئی اپنا روزگار کما سکتا ہے ساتھ ساتھ اس کو روزگار دے سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا میں اپنے کامرمان سے بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ یہ فٹلائزر ہے تو جو یہاں پہ یہ بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں آپ کو دکھانا چاہیں گے بلکل لائیو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ یہاں پہ یہ جو آرگانک فٹلائزر جہاں پہ جو بنتا ہے یہاں یہ کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو یہاں پہ جو خات بنتی ہے بلکل وہ کم پڑ جاتی ہے لیکن ہمارے پاس اتنا پروڈکشن نہیں ہے کیونکہ اتنا پروڈکشن نہیں ہے تو یہاں پہ یہ فٹلائزر جب ڈالتے ہیں تو آپ کو بلکل یہ لائیو تصویروں میں دکھا رہے ہیں یہاں پہ یہ ڈالتے ہیں پھر کیسے کیسے ان کا پروسس ہوتا ہے وہ انہی کو پتا ہوگا لیکن آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ایسے کام کرے تاکہ ان کا روزگار بھی چلے تو لوکریوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوکریوں کے پیشے مت دوڑو کیونکہ اگر آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں اپنا کام خود سٹار کرتے ہیں آپ کے ساتھ پتا نہیں کتنے لوگ جڑیں گے لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے ان سے ہم نے پوچھا کہ گورنمنٹ نے کتنا آپ سے کتنا آپ کو مدد کیا ان نے کہا کہ جس بھی دروازے پہ ہم گئے وہاں ہمارا سواگت ہوا اور ہر ٹائم پہ اس چیز کا انہوں نے یہ ہی بتایا کہ جس دروازے پہ بھی ہم گئے اس دروازے پہ ہمارا سواگت ہوا تو وہ یہاں پہ ڈیریکٹر ایگری کلچر بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو چیز کی آپ کو ضرورت ہے ہر چیز کی ضرورت آپ کو پورا کریں گے لیکن آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے اگر منگ کی بات کہے تو پرائم منسٹر آف انڈیا جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے انہوں نے بھی ان سے بات کیا اور ان کو بھی اپریسیشن کیا کیونکہ ایسے لوگوں کو اپریسیشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ان کو اپریسیشن کی لیکن اسے حوالے سے آج بھی من anál کی بات چل رہی تھی جس میں با رفملا سعہ پور واقعی جگہوں کی بات وٹی اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے اپریسیشن کیا کیونکہ جنہوں نے خود کے یونٹس کھولے ہیں جنہوں نے خود کا روزگار خود بنایا اور باقی لوگوں کو بھی روزگار دیتے ہیں تو بالکل آپ کو بتانا چاہیں گے اس ٹائم ہم مورن پلوامہ موجود ہیں جہاں پہ یہ یونٹ کھولا گیا ہے تو اسی وہی پہ ہم اس ٹائم پہ موجود ہیں یہ دو بھائی ہے دو نوجوان ہیں پڑے لکھے نوجوان جو تیچر تھے پہلے اور دوسرے بھی کسی پہ کام کرتے ہیں تو بالکل جڑے رہے اگلی خبر کے ساتھ جے کٹ ہونٹی فور نیوز کے ساتھ